دھول ہو یا بینگن، چارپائی ہو یا جوتا پی ٹی آئی والوں نے سوشل میڈیا پر نیا محول بنا دیا دلچسپ اور عجیب انتخابی نشانات پر تحریک انصاف والوں نے منفرد انتخابی مہم شروع کر دی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی نے کس طرح رنگ جمعیا دلچسپ انتخابی نشانات سے کس طرح لوگوں کو متوجہ کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف سپریم کورٹ میں کیس ہار گئی اور بلے کا انتخابی نشان کھو بیٹھی لیکن پی ٹی آئی والوں نے عوام میں مقبولیت کا گراف بلند رکھنے کے لیے دلچسپ اور عجیب انتخابی نشانات پر انتخابی مہم شروع کر دی ہے بلے سے محروم پی ٹی آئی کے امیدوار ازاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ان امیدواروں کو بکری، خصہ، تاوہ، زبان، سبز مرچ، فرائی پین، جہاز، ریڈیو، وکٹ، انار، چارپائی، ہینڈ پم، بینگن، دھول اور گھڑیال سمیت مختلف انتخابی نشانات الوٹ کر دیے گئے کراچی کے حلقہ اینے 236 پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عالمگیر خان کو بینگن کا انتخابی نشان ملا ہے اور اسی بینگن کے نشان کو لے کر بی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے دلچسپ میمز بنا کر پوسٹ کرنا شروع کر دیں عالمگیر خان نے سوشل میڈیا پر بینگن سے مطالب پوسٹ پر لکھا ان کا انتخابی نشان بینگن ہے اور آٹھ فروری کو مخالفین کا بینگن کا بھرتا بنائیں گے عالمگیر خان نے ایک اور دلچسپ پوسٹ شیئر کی جس میں ایک بچہ ایک بہترین سبجیکٹ بتا رہا ہے ایک سارف نے بینگن سے مطالق مقبول بچوں کی نظم کو بینگن کی تصاویر اور عالمگیر خان کے بینرز کے ساتھ ایڈٹ کر کے شیئر کیا پی ٹی آئی والوں نے بینگن کا سلات بھی متعارف کروا دیا عالمگیر خان نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے عمران خان سے عوام کی محبت میں بینگن کو بھی ہتیار بنا لیا ہے کراچی میں سندھ اسمبلی کے نشست پی ایس 99 پر زین پرویس کو انسانی آگ کا انتخابی نشان ملا اور ان کے چاہنے والوں نے ایک مقبول رامے کا کلپ لے کر اسے اپنے انتخابی مہم کا حصہ بنا لیا ماما اگر زین نہ کہتا تو میں یہاں نہ آت آپ کو پتہ ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے زین کے معاملے میں مجھے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنکھیں بند کر کے میں اس پر یقین کر سکتی ہوں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلپ کرنا نہ بھولیں پی ٹی آئی کے ایک رکن کو چار پائی کا انتخابی نشان ملا تو پی ٹی آئی والوں نے آئی آئی پی ٹی آئی نعرے کا نیا ورزن نکال دیا چار پائی کی دلچسپ تصویر بھی سوشل میڈیا مہم کا حصہ ہیں ویڈ چیئر کے انتخابی نشان کا بھی پی ٹی آئی والوں نے خوب استعمال کیا سسٹم بدلنے کے لیے ویڈ چیئر کو ووٹ دینے کے لیے بھارتی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس کی ایک تصویر کا سہارا لے لیا انہیں ایک آنوے پر پی ٹی آئی کے عودے دار کو لیٹر بوکس کا انتخابی نشان ملا اور اسے تحریک انصاف والوں نے اس طرح مہم کا حصہ بنایا کہ لیٹر بوکس دیا گیا پر ووٹ عمران خان کے نام ایک خط بنے گا اور ہر ووٹ عمران خان کی رہائی کا پروانہ بنے گا بینچ اور مائک کے انتخابی نشان کی بھی دلچسپ میمز بن گئی ہیں نلکا، بوتل، ڈھول کے انتخابی نشان ملنے والوں کے لیے بھی فلم کے کلپ سے دلچسپ پوز بنا کر انہیں انتخابی مہم کا حصہ بنا دیا گیا ہے کراچی سے پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زما بھی ڈھول کے نشان پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں بکہ، ڈبل بیٹ، فاختہ، میز، پیالہ سمیت پی ٹی آئی والوں کو کئی دلچسپ انتخابی نشان الوٹ ہوئے ہیں اور ان انتخابی نشانات پر پی ٹی آئی کی انتخابی مہم عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور دلچسپ میمز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں میں ہوں بینگل تازہ ساتیوں کا راجہ میں ہوں بینگل تازہ